موسیقی رسالتِ ماف صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیا میں آنے سے پہلے ایک رواش تھا کہ بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے فوراں بعد بتا جیا گیا کہ بچیوں کے کیا حق حقوق ہے یا خواتین کی یا عورتوں کی کیا عزت ہے لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کس پڑے لکھے معاشرے کے اندر آج بھی ایک گناونا جرم جو ہے کہیں نہ کہیں چھپ کر پایا جاتا ہے نہ اس کے مجرموں کو سزا دی جاتی ہے اور نہ اس جر کیلئے علاقے کی طرف سے کچھ کیا جاتا ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کیسے اعتجاج کیے جاتے ہیں بعد میں اگر بات کی جائے تو سماجی تمام کارکنان جتنی بھی سماجی پارٹیز ہیں وہ ہمیں وقتی طور پر برملہ شور کرتی ہوئی تو ضرور نظر آتی ہیں سڑکوں پر اعتجاج کرتی ہوئی تو ضرور نظر آتی ہیں لیکن کیا کسی واقعہ کے ہونے کے بعد ہی اعتجاج کرنا ہمارا فرض ہے کیا اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے کیا ہم اپنے معاشرے کے اندر کچھ ایس ایسی کچھ تدابیر لوگوں کے سامنے نہیں لا کے رکھ سکتے کہ ہم ایسی تمام گناہونی چیزوں سے بچ سکیں راجین اگر بات کی جائے آج کے سکسیز پروگرام کے حوالے سے میں آج ایک ایسے فیملی کے پاس آئی ہوں کہ جہاں پر آنے سے پہلے نہ میری حمد ہو پا رہی تھا پورے راستے میں یہ سوچتی رہی کہ میں ان پروگرام کا انٹرڈکشن کیا کرواؤں گی اور اس فیملی سے بات کیا کروں گی میں بات کر رہی ہوں معصوم زینب کے حوالے سے جی ہاں جی قصور کی وہ معصوم زینب جس کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا چالیس دن گزر گئے آج ایک تالیسوہ روز بھی گزر گیا بیتالیسوہ روز جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے سپریم پورٹ نے از خود نوٹس لیا مرکزی ملزم کو گرفتار بھی کیا گیا کوئسٹن یہاں پر بہت سارے اٹھتے ہیں کہ کیا یہ سب واقعات ہونے کے بعد ہی ہمارا شور کرنا یا ہمارے اقدمات کرنے بنتے ہیں کوئسٹن یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ اہل علاقہ اس وقت اس شخص کو پہچاننے سے کیوں کاثر رہے کہ جو زینب کا مرکزی ملزم تھا کیا پولیس نے صحیح معنی میں اس وقت کاروائی کر کے اس ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی کیا اس وقت کاؤپوریٹ کیا گیا تھا اس کے والدین کے ساتھ اور آج جو مرکزی ملزم گرفتار کیا گیا ہے کیا وہ اسے سیٹسفائن ہیں یا نہیں ہیں یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے ایک سماجی سیکٹر کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے جو لوگ ایسے گھناؤنے جرن کرتے ہیں وہ کس بیس پہ کرتے ہیں اور کس چیز ریلیونٹ کرتے ہیں گوک امران کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اقنات خواہ تھا اور دینی کچھ مسالک کچھ ایسی چیزوں سے وابستہ بھی تھا کیا آپ کو اسلام یہ درس دیتا ہے کیا قرآن اس چیز کا نام ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب کیا آپ کو اس قسم کی حیوانیت کا سبق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے مزید آگے پروگرام میں بات کروں گی اس کے والدین کے پاس بھی جائیں گے اس کے والدین سے بھی بات کریں گے اور میں علاقہ سے بھی بات کروں گی کہ اس واقعے کے بعد سے ان لوگوں نے کیا سبق سیکھا اور نیکسٹ سپریم کورٹ کی جانب سے کی جانے والی کاروائی سے وہ کس حد تک مطمئن ہے جی ناظرین جہاں پر میں نے اپنے پروگرام کی انٹرڈکشن میں آپ کو بتایا کہ آج ہم کسور میں موجود ہیں اور زینب کے گھر آئے میں ہے زینب کی فیملی کو پرمیشن نہیں اس وقت میڈیا ٹاک کرنے کی اور نہ میں اس سیچویشن میں ہوں کہ میں اس کے والد سے کوئی بات کر سکوں میرا یہاں پہ آنے کا مقصد نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے اور نہ پروگرام کی ریٹنگ ہے یہ صرف صرف اس موچرے کے اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے کہ جس ناظرین یا جس درندگی کا نشانہ نہ جانے کتنی بچیاں زینب سے پہلے ہو چکی ہیں اور آگے نہ جانے ہم نے کتنی بچیوں کو ایسے ہیوانوں سے بچانا ہے زینب ان بچیوں کی آواز بن کر اٹھی ہے کہ جن بچیوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی گئی ہیں اور زینب ان بچیوں کے لیے بھی آواز ہے کہ جو فردر آنے والی بچیوں کو ایسے درندوں سے بچا سکتی ہے اہل علاقہ نے کافی حد تک جو ہے اس کیس کے اندر بہت مدد کی ہے یہاں کے تمام سماجی لوگ یہاں کے باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے ہر طرح سے کنٹریبویشن کیا اگر ہم تشروع کی بات کریں تو شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس کی جانب سے اس طرح سے ہیلپ نہیں کی گئی تھی جہاں پر ہم دیکھا سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گی بقاعدہ اور جہاں پر اس کی فیملی نے یہ خود بھی کہا کہ جی ہم نے وہاں پر سراغرہ سام کتے مکوانے کی بھی بات کی تھی لیکن پولیس کی جانب سے اس طرح سے کنٹریبویٹ نہیں کیا جا رہا تھا اس کے والد نے میڈیا پر آکے یہاں تک کہہ دیا پولیس والے آتے ہیں چائے پیتے ہیں مارٹے کھاتے ہیں اور کہہکا لگا کے چلے جاتے ہیں لیکن میں ہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گی عدالت عظمہ کو کہ جنہوں نے اس خود نوٹس دیا اور ان بچیوں کے لئے آواز اٹھائی سپیشلی زینب کے قاتل کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے اس گرفتاری کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر اسے تہلے علاقہ کے کچھ لوگ بھی موجود اور سپیشلی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے فاروق یوسف صاحب جو میرے پروگرام میں میرے پینل کا حصہ بھی رہتے ہیں اور وہ قصور سے بلانگ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے پروگرام میں ان سے بات کروں گی اور اس کے بعد میں باقی لوگوں کے ویوز جانوں گی سلام لیکم فاروق صاحب سیچویشن اس طرح کی ہے کہ اس سیچویشن کے اندر جہاں پر ہم نے دیکھا کہ باقی تمام چینلس جس طرح سے اس کی فیملی کو دکھایا گیا اور ساری مطلب سیچویشن کو ڈسکس کیا گیا زینب ایک بچی اکیلی نہیں ہے جو اس قسم کے واقعے کا شکار ہوئی ہو بلکہ میں سمجھوں گی کہ زینب تو ان تمام بچیوں کا ذریعہ بنی ہے اور اس ایشو کو یا اس حیوانیت کو سامنے لانے میں اس نے وہ امپورٹنٹ رول کر دیا ہے جو آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا زینب جیسی بچی کے ساتھ اس طرح سے یہ واقعہ پیش آ جانا اور سر اس کے فوراں بعد جس طرح سے تفتیش شروع کی گی اور اہلی علاقہ نے اس کے اندر جس طرح سے مدد کی ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وہ ملزم گرفتار ہوا ہی نہیں رہا تھا لیکن جب وہ ملزم گرفتار ہوا تو پتا چلا کہ زینب ایک گھر سے اس کا گھر چند کوسوں دور پایا جاتا تھا سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پولس کی تفتیش کو اور اس واقعے کو دیکھیں فائزہ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ابھی تک جو سارے معاملات سامنے آئے ہیں اس میں ہم نہیں چاہتے میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کروں گا میں کہتا ہوں کہ بطور ملک بطور معاشرہ ہمارا علمیاں کیا ہے ہم کریٹسائز نہیں کرتے گورنمنٹ کو گورنمنٹ لے کریڈٹ اس بات کا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ جو سیول سوسائیٹی کا رول مائنس کر دیا گیا اس میں سے جو سیول سوسائیٹی نے کانٹریبیوٹ کیا اگر وہ نہ کرتی یہاں کی لوکل آرگنائزیشنز نہ کرتی جو پرائیوٹ آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں تنظیمیں بنی ہوئے ہیں وہ یہاں کانٹریبیوٹ نہ کرتی اس محلے کے لوگ تین چار سو لوگ جو مل کے اس کو ایفرٹ کر رہے تھے اگر وہ نہ کرتے تو آج حکومت کہاں کھڑی ہوتی اچھا یہاں تو کر لیا کیا پورے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایسی سوسائیٹی موجود ہے کہ جو ہر بچی کے اوپر پہرہ دے سکیں گے یہ پہرہ دینا ہے گورنمنٹ نے یہ پہرہ دینا ہے اس ریاست نے ریاست پہرہ نہیں دے رہی اب یہ جو حادثہ گزر گیا یہ جو حادثہ بہت بڑا اس قوم کے اوپر گزر گیا اس بچی کے والدین کے اوپر گزر گیا ہر اس والد ہر والدہ پر گزر گیا ہر اس بچی پر گزر گیا جو ابھی اس عمر میں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ حادثہ گزر جانے کے بعد بس ختم ہو گیا ہمارا رول کیا ہم نے یہاں سے ختم کر دیا ہماری ڈیوٹی پوری ہو گی وہ بندہ پکڑا گیا اور آگے جو حادثت ہو رہے ہیں ان کو کون روکے گا جو حادثت کے پی کے میں ہو رہے ہیں ان کو کون روکے گا سندھ میں ہو رہے ہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں آپ آج کا بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے اسی قصور شہر سے ایک اور بچی اغواہ ہو گئی ہے بلکہ فاروق صاحب ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ دالت عظمہ کے یہ ریمارکس بھی رہے ہیں کہ قصور تو ایک وہ علاقہ ہے جس کو بابا بلے شاہ کی تعلیماتی ویسے فیمس ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں سے اس طرح کے کرائم دیکھنے کو ملتے رہے ہیں اور جیسے آج آپ نے اس بات کو خود بھی منشن کر دیا کہ ایک اور واقعہ دیکھنے کو ملے کہ ایک سولہ سال کی بچی جو ہے وہ ایک اور یہاں سے غائب ہو چکی ہے اور دو دن ہو گیا اس کو لا پتہ ہوا ہوئے تو سر کیا یہ مطلب وہ تمام جی آئی ٹی بنی ہے جو تمام تحقیقاتی ٹی میں بنائی گی اور وہ تمام جو خادمی علی صاحب کے جو وزٹ تھے وہ کہاں گئے دیکھیں فائزو اس میں ابھی نا ہاتھ سے تھمنے میں نہیں آ رہے ہاتھ سے رکنے میں نہیں آ رہے آج ایک ہائی کورٹ کے جیس صاحب نے کہا کہ قصور بدقسمت شہر ہے کہ وہاں سے صرف بری خبریں آ رہی ہیں ایک اور بچی اس میں جو یہاں کے ڈی پیو ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے انہوں نے کوئی اس کی توجہی پیش کی ہے جو اس بچی کے والدین انہوں نے خود سے شاید کہیں غائب کر دیا لیکن وہ بیٹی ہے وہ کسی نے بھی غائب کر دی ہے وہ بیٹی ہے وہ نہیں مل رہی ہے وہ بیٹی ہے جو مر گئی ہیں جو شہید ہو گئی ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں وہ والدین کے جگر گوشے تھے ان فیملیز کی اوپر جو گزری ہے اس کا جواب دے سکتی حکومت اور ابھی بھی وہ میں سمجھتا ہوں اس کو کیفر کردار اس مجرم کو اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ایک سٹیپ ہے اس کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے آگے جو بچیاں ہیں کیسے ہیں یہ معاشرہ پورا حفاظت کرے گا جب ریاست حفاظت نہیں کرے گی یہ کام ریاست کا تھا یہ کام حکومت کا تھا یہ کام رباب اختیار کا تھا بدکسمتی دیکھئے فائزہ کہ جس ایس اچو کے ہوتے ہوئے ہماری یہ بیٹی اغوا ہوئی وہ موجود ہے اسی ایس اچو کے ہوتے ہوئے اس کا قتل ہو گیا اس کو شہید کر دیا گیا یہ ایس اچو وہی موجود ہے میں کہتا ہوں کہاں ہے وہ خادمیالہ میں پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ حوصلہ ہے اس باپ کا جو کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑا کام کیا ہے گورنمنٹ نے لیکن میں کہتا ہوں کون سا کام کیا ہے بھئی ابھی کام کرنے والا کام تو اب شروع ہوا ہے جو آپ نے ستر سالوں سے اس ملک میں نہیں کیا وہ اب شروع کر دیں خدا کر واسطہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ارباب اختیار سے ہم کہتے ہیں کہ اب شروع کر دیں ہم بدقسمتی دیکھئے کہ ہم ہمیشہ ہاتھ سے جب ہو جاتے ہیں تب ہم باغ دور شروع کرتے ہیں تو ہم ہاتھوں سے پہلے کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس ملک کے والدین روتے رہیں کب تک روتے رہیں ان کے بچے حفاظتوں میں بیٹھے رہیں اور ہمارے بچے اور ہمارے والدین روتے رہیں یہ اس ملک کا سب سے بڑا علمی ہے جب تک ہم اب اب ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں میں نے دیکھا کچھ دنوں سے کہ یہ بات آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو گئی یہ مجرم تو اپنے کیفرے کردار تک پہنچ جائے گا لیکن میں کہتا ہوں یہ سوسائٹی جو میری اس بیٹی زینب کے شہید ہونے پہ اٹھی سڑکوں پہ آئی یہاں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہاں جو بچی کے تمام رشتہ دار تھے انہوں نے باگ دوڑ کی بلکل فاروق صاحب بلکہ یہاں پر میرے حادثہ میں اہل علاقہ کو بھی اس چیز کا کریٹٹ دینا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہر طرح سے اس فیملی کی ممکنہ طور پر مدد کی ہے جو حالانکہ ہم نے اکثر کیسز میں دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو پاتا کہ جہاں پر وہ جو وکٹم فیملی ہوتی ہے اس طرح سے لوگ ہلپ نہیں کرتے جس طرح سے باقی کیسز میں دیکھا گیا ہے لیکن زینب کا وہ کیسہ کہ جس کے اندر انہیں نے ہلپ کی ہے میں آپ کی طرف بھی تو بڑا رفت کروں گی یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ کچھ ایلے علاقہ سے بھی لوگ موجوداں سے بات کروں گی کہ پرسل نہیں میں زینب کے فادر سے میں نے جو بات کی آفتہ ریکارڈ ناظرین وہ بات کر رہے تھے تو میرے جو دلیل کی دھڑکن ہے زینب اگدم سے سلو ہوگی تھی کہ میں ان سے بات کیا کروں اور ان کے پاس افسوس کروں ان کے لئے میں کس طرح ان کو ورڈ میں کیا بولوں گی کہ آپ زینب صبر کریں زینب چلی گی اللہ کے پاس کس حالت میں گئی ہے کیسے گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ میں ان سے کیا بات کروں اور ان کے پاس کس طرح سے افسوس کروں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زینب کے سلسلے میں اس فیملی کی مدد بھی کی ہے اور اس بچی کو اس دارہ فانی سے اس جہاں تک منتقل بھی کیا ہے اور اس ملزم کو بھی دیکھا ہے جو اس محلے میں رہتا بھی رہا ہے اور جس نے اس حیوانی اجادرندگی کا ثبوت دیا ہے کس طرح سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے اس واقعے کو اور اس واقعے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چینجنگز آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور سپیشلی میں بتا جاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ زینب کے لا پتہ ہونے کے بعد کتنے دن بعد اس کی باڈی ملی اور جب وہ باڈی ملی اس کی پہچان کس طرح سے ہوئی کیا اس سے پہلے جیسے اس کی فیملی یہ شور کرتی رہے گی کہ ہم لوگوں نے جو سی سی ٹی وی فوٹش تھی وہ اپنی مدد کے تحت پولیس والوں کو دی کیا وہ اس کے باوجود بھی شخص کی پہچان نہیں ہو پاری تھی جس کی پہچان پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد یا مہینے بعد ہوگی کہ یہ تو عمران تھا ہمارا محلے دار تھا سارے کیس پہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ قابل توجہ ہیں اور اگر ان کا بریق بھی نہیں سے آپ ان کا مطالعہ کریں اس کو آپ سٹیڈی کریں اس کیس کو سارے کیس کو یاگر آپ سٹیڈی کیس کے طور پر لیں تو بہت ساری جو چیزیں وہ آشکار ہوں گی پہلی بات تو یہ کہ چار جنوری کا جو نا واقعہ ہے ساتھ وجہ بچی یہاں گھر سے اسی گھر سے جو نا وہ پڑھنے کے لیے اپنی کھالا کے گھر گئی ہے بلکل ساتھ میں ہارلی کوئی دو سو میٹر کا فاصلہ ہے کھالا کے گھر کا اور یہ جو پورا لاکہ ہے ہمارا اس پورے لاکے میں ہمارے عزیز و کارب ہمارے مطلب اباو اجزاز سے لوگ بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ ادھر سے کوئی آجائے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا اس طرح کا جو نا اب بچی یہاں سے گئی ہے سبس ساتھ بجے جو نا وہ بچی جو یہاں سے لا پتا ہو جاتی ہے ہم بارہ بجے تک رات اس کو ڈھونڈتے ہیں ان تک کوشش کبھی پورے علاقے کو ہم نے وہ سرچ کیا یہاں پہ ہمارے شہین اسلام ویلفر سوسائٹی ہے جس میں تقریبا کوئی ہنڈرڈ کے قریب جو نا وہ ریجسٹرڈ میمبرز ہیں ان میں جو بچی زینب کے کزنزگرہ بھی ہیں اہل علاقہ سے بہت سارے لوگ ہیں اور مختلف جو نا وہ اچھا یہ جو شہین اسلام جس آپ ویلفر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیم ہے یا کمیٹی ہے جو بھی ہے جس کے بارے ماں بتا رہے ہیں یہ آپ اطلب ریجسٹرڈ ہے اور یہ اہل علاقہ نے اپنے سیکیورٹی کے پرپس کے لیے بنائی ہوئے ہیں کس طرح سے اس کے کیا اصل میں جو نا یہ اس طرح کی جو سوسائٹیز ہر ایک علاقے میں ہونی جائی ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ علاقے کے اندر غموں خوشی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں کنٹریبیوٹ کرنا انہوں نے اپنا کچھ سامان بنایا ہوا ہے جیسے کوئی کسی کے ہاں جو نا وہ غمی کا معاملہ تو وہاں پہ سامان بجوا دیا اس طرح خوشی کے معاملات میں ان کو جو نا وہ لے کے آگے چلے لوگوں کے دکھ درد باننے میں یا محلے کو صفائیس طرحی کے حوالے سے اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے سپیشلی جو نا ملاد کے حوالے سے ان کا جو نا یہ سلسلہ ہے پورے بازار کو سجایا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بات بھی جو نا میں بتا دوں کہ ہمارے اس علاقے کو جو نا پورے سٹی جو نا قصور ہے اس میں جب بھی ادھ ملاد و نبی کا یہ زمانہ آتا ہے تو اس میں پہلے نمبر پر اس کو جو نا دکھا جاتا ہے اور اس کے انام وغیرہ بھی ان کو ملتے ہیں گئی بہت اچھا سجاتے تو بیسیکلی ان کا کنٹیبیشن جو نا وہ معاشرے میں امن لانے کے لیے لوگوں میں پیار محبت بانے کیا جاتا ہے تو جب یہ بارہ بجے کے قریب تک تو یہ سارا دیکھا پولیس میں رپورٹ کر دی گئی تھی نو ساڑھے نو بجے کے قریب اس کے بعد ان لوگوں نے میں نے جو نا خود دیکھا ان لوگوں کو کیونکہ یہ اصل میں سٹوڈنٹس بھی ہیں میرے میں یہاں پہ بیس سال سے پڑھا بھی رہا ہوں ایڈوکیڈ بھی ہوں تو یہ میں سبھی کو پرسنلی جانتا ہوں تو انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا انہوں نے لگاتار تین دن تک اس پورے علاقے کا جو چپا چپا ہے اس کو جنا چھان مارا نہ انہوں نے کوئی نالا چھوڑا نہ انہوں نے کوئی روڑی نہ کوئی اس طرح کی کوئی جگہ ایون کے قبرستان کے اندر جا جا کے انہوں نے یہ جنا سارے کا سارا دیکھ لیکن بدقسمتی سے جو نہ وہ کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا ہمیں جو سب سے پہلے جو فوٹیج ہے وہ انہی لڑکوں نے جو شہین اسلام ویلفر سوسائٹی کے ہی لڑکوں نے اگلے دن یعنی کہ پانچ جنوری کو ایک سی سی ٹی کی کیمرہ کے ایک فوٹیج جو نہ وہ پروائیڈ کی کہ یہ دیکھیں یہ جو نہ بچی جاری ایک آدمی کے ساتھ یہ بچی جو نہ ہماری بچی تو سب سے پہلے گھر والوں نے اس کو جو نہ تصدیق بچی کے مامو گئے ان کے فپاہ گئے اس طرح کے جو نہ وہ تو انہوں نے کہا جی بچی جو نہ ہماری اسی وقت جو نہ پولیس کو رپورٹ کر دیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ بچی ہماری جائے لیکن سب سے پہلے جو پولیس کی طرح سے کوئیسٹن آیا وہ یہ آیا کہ یہ آپ لوگ جو نہ وہ کسی گلت فہمی ہے بچی وہ بچی نہیں ہے تو اس پہ گھر والوں کا ایک شدید رد ملک بھی سامنے میں سامنے آیا کہ اگر بچی ہماری ہام نہیں پہچانے گا تو کون آگے اس کو پہچانے گا تو آپ لوگ اپنی ناہلی کو ناچ پائیں آپ سے ایک مطلب کام نہیں ہو رہا یا آپ کی جو روایتی بے حصی ہے اگر آپ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا لیکن یہ باتیں اس طرح جو نہ آپ نہ کریں گے لیکن وہ وہی کہنا کوئی ان کے جو نہ جو تک نہ رینی ان کو برکیف اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا اچھا سیم ٹائم میں مطلب یہ فوٹی سال سال چل رہی تو ہمیں انہی لڑکوں نے جو نہ ایک اور سی سی ٹی وی کی فوٹی جو نہ وہ نکال دی حالی کوئی تین چار آر کے بعد تو جب وہ فوٹی سامنے آئی تو پھر اس میں پہلے کی نسب زیادہ کلیر وہ چیزیں نظر آنی شروع ہوگی بچی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو نہ وہ ہے تو اس پروسس میں یہ سارا جو نہ وہ کام چلتا رہا تو نیکس جو نہ وہ مطلب سکس جنوری کو یہ جو نہ وہ دن آ گیا ہفتے کا دن تھا اس دن ان بچوں نے پھر بہت زیادہ تلاش کی بہت جو نہ اور اس وقت تک جو نہ وہ لوگوں کا جو سبر کا پیمانہ تھا وہ بھی بریز ہو چکا تھا کیونکہ اس سے پہلے کسور میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے 120 بچوں کا بھی ایک واقعہ سکینڈل ہم نے دیکھا تھا وہ ہوا اور اس سے پہلے بھی باقی بچوں بھی اس طرح کی دنگی کا نشانہ بنی ہے یہاں پر اسی طرح یہ جو سپیشلی جو ان بچیوں کے حوالے سے اگر بات کیے تو یہ کسور میں یہ 11 واقعہ تھا تو بچوں نے جلتا جلتا دیکھنا شروع کر دیا تھا برکہ یہ بھرپور ان کی طرح سے جو نا لیکن انفورچنیٹلی جو نا اب 9 جنوری کو جو نا وہ بچی کی ڈیڈ باڈی جو نا وہ ریکاور ہو جاتی ہے اب یہاں پہ جو زبردست جو بات ہے جو سوچنے والے جس پہ جو نا بڑے کوئیسٹن جو نا وہ جو نا وہ اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر سے جس جگہ کی فوٹیج ہم نے دیئے ہیں سب سے پہلے وہ یہاں سے کوئی تقریبا ڈیڈ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جو بچی کی ڈیڈ باڈی جہاں سے مل رہی ہے وہ گھر سے ہارلی جو نا وہ ہاف کلومیٹر کا فاصلہ ہے مطلب کہ بچی کو زندہ حالت میں یہاں سے ڈیڈ کلومیٹر دور دیکھا گیا ہے فوٹیج میں اور مردہ حالت میں ہمارے گھر کے ہی پاس اس کو جو نا وہ ہم نے اس کو جو نا وہ ریکاور کیا تو یہاں پہ ہمارے جو نا وہ ایسے ہیں تھے کہ آخر وہ پہلے اس سائیڈ پہ گئے ہیں چار پانچ دن گزر گئے ہیں مطلب نو جننری کو ڈیڈ باڈی تو یہ پانچ دن کا جو ٹائن تھا یہ کیسے گزرا یہ کیسے لیکن پولیس نے اس پہ کوئی خاص جو نا ہمارے سوالات اور پھر یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو بچی یہاں سے خود چل کر ڈیٹ کلومیٹر کا ہی ہے تو آیا اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو لاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ اگر کوئی شخص اس باڈی کو چھوڑ کر جا رہا ہے یا اس باڈی کو رکھا گیا ہے تو کس اینگل میں رکھا ہوگا کس ٹائم پہ رکھا ہوگا کہ کسی نے نوٹس نہیں لیا اس چیز کا ایک اور میرے ساتھ پہ موجود ہیں آگی سماجی اور مذہبی شخص کی چاہم پہ تشریف رکھتے ہیں کسور کیوں سے بات کروں گی اسلام علیکم جی جی والیکم سلام جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ کسور وہ علاقہ ہے جس کو بابا بلے شاکی تعلیمات کی وجہ سے فیمس سنا چاہی گئے تھا ہم نے دیکھا تصوف اور عدب اور دین کی اشاعت میں یہاں پہ اس سرزمین کا کافی ہاتھ رہا ہے تصوف کے حوالے سے کر بات کی جائے کسور میں آج سے پہلے بھی ایسے کافی انسیڈنٹ اور ایسے واقعات دیکھنے کو ملے جہاں پر بچوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جس میں 120 بچوں کا سکینڈل بھی دیکھنے کو ملا پھر زینب سے پہلے بھی نو بچیاں اور تھی جس کا اس درندے نے انکشاف بھی کر دیا کہ جی ایک زینب ہی بچی نہیں تھی اس سے پہلے میں نے اور بچیوں کو بھی اس کا نشانہ بنایا ہے ابھی ہم نے ان کی ویوز جانے ہیں کہ جی اپنے ہی زور پہ بچی کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے علاقہ نے ڈھونڈی اور پھر یہاں پر ان لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اتنا گھر کے قریب سے ملنا سر اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ قصور سے پھر ایک اور بچی لا پتہ ہو گئی ہے سولہ سال کی بچی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کا جس کو میڈیا کے اوپر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی افاظت اقدمات بھی کر دی گئے ہیں تدارک بھی ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر قانون امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے آج ایک اور بچی کا لا پتہ ہونا دو دن پہلے یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا شہر کا سورج جو ہے یہ اس میں کوئی حقیق جوڑوالی بات نہیں ہے حقیقت ہے کہ صوفی اللہ کے نام سے مشہور ہیں یہاں پہ ایشیا کی بہت بڑی جو ہے صوفی اکرام ہے حضرت بابا بلشار احمد اللہ حضرت بابا کمات چشتیر احمد اللہ ملتان کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جس میں اتنے بڑے صوفی اکرام ہیں اور کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا شہر بڑا پور امن تھا یہاں پہ اس طرح کی کوئی واردات نہیں تھی کوئی اس طرح کے کوئی مسائل پائدہ نہیں ہوئے تھے لیکن کچھ عرصے سے یہ سمجھیں ہماری انتظامیہ کے لائے نہیں سمجھیں یا کیا ہے کہ دریندوں نے قصور شہر کو اس نام سے مشہور کر دیا ہے کہ رات کو ہم اپنی بچیوں کو ٹرولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ بچی جو زینب ہے یہ میری بیٹی کی طرح تھی ہر بندہ جو اندر سے اس طرح رو رہا ہے پھوٹ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے چار جنوری کے دن جب بچی گھر سے گئے ہوئی ہے تو وہاں اس وقت ہم یہاں پہ آئی ہیں تو ان کے والدین تو عمرے پہ کہہ ہوئے تھے لیکن اہلے محلہ ہر لوگ جو یہاں کے شہر گئے تھے وہ اسی طرح بچی کو دونڈ رہے تھے کہ جیسے وہ ان کی اپنی بچی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ انتظامیہ اگر ہمارے ساتھ کچھ کاؤپریٹ کرتی جیسے کہ انہوں نے تھوڑی سے پہلے بتایا کہ یہاں سے ڈیڑھ کلو میٹر بچی دور گئی ہے پھر اس کی ڈیڑھ کلو میٹر ڈیڈ بڑی واپس آئی ہے تو میں سوچتا ہوں پوچھتا ہوں انتظامیہ سے کہ وہ اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے کہ بچی گئی بھی اور آہ بھی اور امران جیسے درندے جو ہے اس سے پہلے ہمارا سینہاں والا واقعہ قصور کا مشہور ہوئے تو بڑے دکھ کی بات ہے شرب سے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ اسی طرح اگر یہی مسائل چلتے رہے تو اندھا آنے والے وقت میں ہمارے بچیوں کا فیوچر کیا ہوگا ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا کیا اس کی جو کچھ اچھی طرح سے صدے باب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو میں یہی کہوں گا کہ جو خادمی اللہ صاحب ہیں یا جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو دیکھیں نا ایک مینا پہلے آج کے دن بچی کی ڈیڈ باڈی برامت ہوئی تو بڑا شور ہوا بڑے چینلن والے آئے بڑے بڑے میڈیا والے بھی آئے بڑے بڑے افسران بھی آئے وزیر اللہ صاحب بھی آئے لیکن آستہ آستہ یہ دول جو وہ پڑتی جائے گی فیلو پہ تو کیا ہو گیا زینب کی قربانی ہوگی وہ زینب چلی گئی لیکن وہ جاتے جاتے ہمیں ایک آواز دے گئی ہے کہ دیکھو بھئی میں آپ کی بیٹی تھی میں آپ کی بیٹی تھی تو میرے لئے کچھ کرو تو یہ ہمارا حق بنتا ہے آپ میڈیا والوں کا حق بنتا ہے کہ ہم ہر چیز سے بالا تر ہو کر ذات سے بالا کر ہو کر کیونکہ ہم اس درتی سے تلق رکھتے ہیں باب اللہ شاہ سے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نہ میں رکھی نہ میں منی نہ میں شیعہ نہ میں سنی نہ میں پاپی نہ میں پنی نہ میں موسیٰ نہ میں فرون بلیا کی جانا میں کون تو یہاں پہ نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے یہ بچیوں کا معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچیوں کے بارے میں یہی کہا تھا کہ بچیوں کے معاملے میں کوئی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہے تو میری روابے جو بڑے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ خدایرہ ہماری بچیوں کو تحفظ دے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے اتیار ہیں لیکن اگر اسی طرح ناہیلی روتی درندہ دیکھیں دکھی بات یہ ہے کہ چند سو کلو میٹر میٹر کے فاصلے پر وہ درندہ یہی پھٹا رہا بلکہ اگر آپ جنازے کی فوٹو دیکھیں تو درندہ بلکہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو ایسے درندہ کو میری روابے اختیار سے یہی اپیل ہے کہ شہریں ہم پھانسی دی جائے اگر ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو خدایرہ ایسا قانون بنائیں کیونکہ جس طرح ایسا قانون بنائیں گے ایسے درندہ اپرتناک سزا ملے گی تو اس طرح پھر اس جیس کا سدھے باب ہو سکے گا جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کو سزا دی جائے گی تو اس کے بعد ہی اس کا کوئی سدھے باب ہو سکے گا اور نو ڈاؤٹ سپریم کورٹ کی آج کی جو نیوز تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ ساتھ روز کے اندر اندر اس جو کیس اس کی ختمی رپورٹ آ جانی چاہیے لیکن سوال پھر وہیں پر یہی آتا ہے کہ زینب خود تو چلی گی لیکن جاتے جاتے ان تمام بچیوں کے لیے آواز بن کی گئی ہے اور اس معاشرے پہ سوال چھوڑ کے گئی ہے کہ اگر میں نے قربانی دے دی ہے تو میرے آنے کے بعد خدارہ اس میری قربانی کے بعد سے تمام بچیوں کے لیے کچھ ایسے حواستی اقدامات کیے جائیں پروگرام میں وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا بریک ہے وہاں پر ساؤنگیر بات کروں گے اگر مرکزی ملزم عبران کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایسا کیا سین تھا کہ وہی ملزم جس کو کچھ عرصے بعد پہچان لیا جاتا ہے کہ یہی وہ مرکزی ملزم ہے اور جیسے علی علاقہ نے کہا نماز جنازہ میں اس کی شرکت رہی اور جو یہاں پہ اتجاج ہوتے رہے اس اتجاج میں بھی بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتا رہا ہے تو پہلے پہچاننے سے کیوں گاثر تھے یہ سب جانیں کہ ایک بریک کے بعد موسیقی موسیقی